ماشاءاللہ جی یہ لائپ سودہ ہوا ہے اس جانور کا وہ پیچھے بائک کھڑے ہیں آپ کو میں بھی فریم میں نظر آ رہے ہوں تو انہوں نے یہ پرچیز کیا کتنے کا کیا ہے انشاءاللہ یہ لاسٹ پہ آپ کو بتائیں گے جانور بہت اچھا تھا تو گلابی کھیرہ بچا ہے یہ بھی پیس دیکھیں اس کا اس کی فائنل پرائیس کیا ہے اس جانور کی فائنل جو ریٹ ہے 42 ہزار کا فائنل فائنل اور یہ وزن کتنا اس کا 45 کلو سے اوپر ہے اور یہ والا جو نکوڑے والا بچا ہے یہ 43 ہزار کا ہے اور نکوڑا وغیرہ آپ دیکھ لیں اس کا جانور کا اچھا بنا ہوا ہے اور وہ جو بڑا جانور ہے پیچھے وہ پچاس کا فائنل فائنل میں کمی بیش ہی نہیں ہے اور اس کا وزن کتنا ہوگا ٹھیک ہوگا 48 کا بن جائے گا اور یہ فائنل کا وزن کتنا ہے اس کا 55 کلو کے پاس بہتر ہے ریٹ جی اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو این ایڈر ویڈیو میں ان امان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل گجرانوالا منڈی میں ہے جی شاہد بے کے پاس ان کے آپ کو جانور دکھانے ہیں مناسب بھی ہیں سستے مستے جو بھی ہیں ریٹ جو بھی ان کے صورتحال ہے آج کے دن منڈی کی گجرانوالا منڈی کی تو انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ادھر ایک لائف سودا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھانا موجود ویڈیو کے اندر ہی ہے کتنے میں بنا کیا اس کی صورتحال ہے یہ جو میرے پیچھے جانور کڑا اس کا سودا ہوا ہے گلابی بچہ تھا یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بچہ بڑا خوبصورت ہے گلابی میں خیرہ بچہ ہے اس کی ڈیٹیل لے کے دیں گے کتنے میں بنا اور پیچھے شاہد بے کے جتنے بھی جانور ہیں کچھ نیچے کھڑے ہوئے ہیں چھوٹے چالیس پتاریس ازار کی رینج میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے منڈی کی کچھ بائی لوکیشن پوچھ رہے تھے یہ خیالی بائی پاس شیخ پورا موڈ کے پر لگتی ہے جی اور کسی بھائی کو مزید انفرمیشن چاہیے ہوگی تو آپ میرا کمنٹ سیکشن میں مجھ سے نمبر لے سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دوں گا باقی ریٹ آپ ہوں ڈاؤن ہوں ہمارا کام ہے آپ کو جو ری سینٹلی کنڈیشن ہے منڈی کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دینا ویڈیو اچھی لگے لائک میٹ شیئر کریں چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو مزید کا آرامہ دو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو شو کرواتے ہیں بھائی کا یہ سلام علیکم جی ویڈیو آج شاہد بھائی کے پاس آئے ہیں ان کے بعد اچھے جانور کھڑے تھے تو سوچا آپ کے ساتھ ریٹس وغیرہ شیئر کریں جانور بہت اچھی ہیں اور نکوڑے وغیرہ اچھی ہیں ان سب کے بھائی آپ پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لاکھا بریٹ کا جانور دیکھ لیں یہ پیچھے کھڑا ہوا ہے انشاءاللہ ان سب کے ریٹس دیں گے تو میں نے شاہد بھائی کو بولا کہ ریٹس وغیرہ شیئر کریں وہ بولے آئی ریٹس زیادہ ہی ہے پوچھتے ہیں اس کی وجہ بھی پوچھتے ہیں اور باقی آپ کو جو صورتحال ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اچھا شاہد بھائی سب سے پہلے مجھلتا ہے اپنے باڑے میں کتنے جانور کھڑے ہیں نو ادھر ہیں تین وہ پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ ان کے بھی آپ کو ریٹس وغیرہ لے کے دیں گے تو شاہد بھائی آپ نے مجھے بولا کہ یہ آج ریٹ بڑے تیز زیادہ ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے ریٹ آج نہیں ریٹس زیادہ ہی تیز ہے اب بڑھتا جائے گا یہ تک کے لیے اب بڑھتا جائے گا یہ تک کے لیے ٹھیک ہو گیا وہ کہنے جی ہم چاہتے ہیں کہ ریٹ نیچے آئیں لیکن یہ آپ کے سامنے جانور آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ریٹ ابھی بڑھ رہی ہے جانوروں کے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے اچھا بہرحال شاہد بھائی اپنا نمبر سب سے پہلے شیئر کرنا 033 033 434 827 تو شاہد بھائی یہ جانور آپ کے ہاتھ میں ہے تانگیں دیکھیں یہ کتنی مضبوط ہیں یہ دان سے کیا آئی ہے کھیرہ بچہ اور وضع نہیں کتنا ہوگا اس کا یہ دیکھیں بھائی ساٹھ سے پیسٹھ کلو کے پاس بگول ان کے تو کیا ڈیمانڈ چیسی ہزار رپیہ اور فائنل کان تک چھوڑنے کا میں ستر ہزار کا ٹھیک ہو گیا جی کوالٹی والا بچہ ہے نکوڑا وغیرہ دیکھ لیں ستر ہزار پر ڈیمانڈ ہے یہ جس ڈیمانڈ ہے آپ خود آئیں تو آپ کو یہ ریٹ مناسب بھی کر دیں گے اور آپ کو کوالٹی والے بھی جانور دکھا دیں گے اچھا یہ دیکھیں نا اب یہ جانور میں آپ کو ذرا بڑے جانور دکھا رہا ہوں چھوٹے جانور نہیں ہیں یہ کوالٹی والے بچے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشرہ جو ان کے بناوٹس وغیرہ ہیں جانوروں کی کس طرح کے ہیں منڈی میں تو اس کی ٹانگیں دیکھیں کتنی مضبوط ہیں جانور کی اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور گلابی بچہ ہے جی ہلکا سا فیس کے پر ہونٹوں کے پنشان وغیرہ ہیں اس کا ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں وائٹ آئیس میں تو شاہد بیس کے کتنے پیسے ہیں چاسی ہزار پیس ستر ہزار کا فائنل چھوڑیں گے ٹھیک ہو گیا جس کا وزن کتنا شاہد بیس جانور کا انیس بیس کا فرق ہے یہ اچھا یہ بڑا ٹراجیڈی ہے کہ اس میں ایک بلہ ہوتا ہے اور ایک لاکھا ہوتا ہے جو جوڑی لے کے جاتی ہیں یہاں کوئی دو ککے بھی لے لیتے ہیں یہ سناکھ بھی سینے ہیں اپنی پسند باقی یہی میں نے دیکھا ہے زیادہ ترہ ایک بلہ ہوتا ہے اور ایک یہ لاکھا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا بھئی ساتھ والا جانور دیکھیں یہ لے جی اس کے بارے میں کیا ہے تو یہ بھی کھیرہ شاہد بھئی یہ بھی بچہ ہے تو اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں 65 اور فائنل کا اندر چھوڑیں گے ترہی پنہزار کا پچاس زار تین ہزار چاس سو تین ترہی پنہزار کا اور اس کا وزن کتنا ہوگا پنتالیس کلو کے پاس وہ بول رہے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریے گا میں سب جو بھی ہے ساتھ والا جانور دیکھیں ایک وہ پیچھے جانور کا سودا چل رہا ہے جو ان کا ریاض بھئی کا تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اگر وہ سودا بنتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے ریٹس وگرہ لگرہ اس کا بھی جانور کا ریاض بھئی کو اس نے پیسے تو دے دی ہے اچھا یہ جو ہے اشارت بھئی یہ لے جی سودا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کتنے کا بنا ہے ہو گیا سودا چلو ماشاءاللہ جی بار لاسٹ میں بتائیں گے آپ کو کتنے کا بنا جانور اس بہت اچھا نا کوڑا دیکھیں نا اس کا بہت اچھا ہے اچھا اشارت بھئی یہ کتنے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ساٹھ اور اس کا وزن کتنا ہے پچاس سے اوپر ہے اور فائنل کا اندرک تھوڑیں گے پچاس ہزار کا فائنل ہے فائنلی پچاس کا ہے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ اچھا جانور ہے یہ بھائی ہیں انہوں نے لیا جی لائب سودا ہوا ہے تو وہ بحث کافی دیر سے چل رہی تھی اس جانور کی ہے بڑا پیارا بلا جانور ہے وہ مجاہد کے آدمے ہیں جو وہ میں آپ کو اس کا باڈی فریم دکھاتا ہوں کیسا ہے اچھا بھائی اشارت بھائی یہ کتنے کا جانور پینس سٹھ ہزار کا یہ دان سے کیا ہے خیرہ بچہ اور فائنل کہاں تک چھوڑیں گے پچپن ہزار کا اور اس کا وزن کوئی چال سے اوپر ٹھیک ہو گیا بھائی خیرہ بچہ جی اور بیک سیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیسی ہے اچھا جی یہ جانور ہے جو انہوں نے پرچیز کیا ہے یہ بھی آپ دکھائیں آگے اس طرف سے سٹارٹ کرتی ہیں یہاں سے ماشاءاللہ جی یہ جانور تھا یہ والا یہ اشارت بھائی نے سیل کیا ہے تو پوچھتے ہیں کتنے کا کیا کیا اس کی صورتحال تھی جانور کی کیا اس کا یہ سودہ ہو گیا شاہد بھی تھوڑا سا ادھر سے پیچھے کرنا نظر آیا ایسے بناور درہ نظر آیا جانور کی یہ جانور ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اور کولیٹی وگر آپ کے سامنے ہی ہے جی جو بھی ہے میں نیچے سے اس کا پورا بوڈی فریم آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیں گلابی بچہ شاہد بھائی ماشاءاللہ کتنے میں سودہ بنایا اس کا چتر کا سیل ہو گیا ماشاءاللہ یہ اس کی بیک اور وزن کتنا ہوگا اس کا ستر کلو یہ پچہتر کا سیل ہو گیا تو ڈیمانڈ کیا کہہ رہے تھے اس کی پچانوے اور یہ میرا حیال جتنے بھی جانور کھڑے سب سے ہوبصورت بھی یہی ہے ان میں سے اور پچہتر کا سیل ہو گیا اچھا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچہتر ہزار کا سیل بھی ہو گا جن بھائیوں کو سمجھ ہے نا جانور حریدنے کی یا لینے کی تو یہی کہتے ہیں یا ستر پچہتر میں بھی یہ جانور وارے کا ہے وہ سمجھتے ہیں اس کو ایسے ہی ہے اور تین تین لاکھ روپے کا تین دن دا بچہ وہ کیا ہوگا بچہ بھی چھوٹا تین تین لاکھ میں سیل ہو رہا ہے تو لوگ بڑا کہتے ہیں جی ڈیرے کی منڈی بہت سستی ہے گجرانوالا بہت تیزہ کام ہاں ہاں بہرحال بہت میں وہی کہا نا کہ جس بندے نے قربانی لینی ہے اللہ کی راہ کی قربانی کرنی ہے تو پانچ ہزار سستہ کیا اور پانچ ہزار مینگا کیا اور لوگ آ کے یہاں پہ کہتے ہیں جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شاہد بھئی یہ جانور ڈیرے ڈیرے لاکھ روپے کا ہوتا ہے چالیس ہزار پنتالیس ہزار روپے اٹھ لاکھ رہا ہوتا اس کا تو پھر بندہ پھر وہ پھر غصہ کیوں نہ کریں ہیں اس کو کیوں نہ کریں زہری بات آپ ہی پیسے دے کی آتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اب یہ دیکھیں نا اب چہتر ہزار میں اس بندے نے لیا اس سے کچھ سمجھ آیا تو اس نے پرچیز کیا بہرحال بہت اچھا جانور تھا اللہ اس کے نصیب میں کرے ایز آپ ریڈر رکھیں ہیں اور کوالٹی والا باقی بچہ بہت اچھی لام ہائٹ ویٹ میں ہے اور گلابی ہے اور وہ ہے خیرہ بچہ ماشاءاللہ اچھا جی آگے دکھاتے ہیں اگلا جانور جو شاد بھئی کے باز گڑا شاد بھئی یہ دان سے کیا ہے خیرہ بچہ آنکھیں بڑی پیاری ہیں اس کی دکھانا درہ بہت اچھی چیز ہے بنا وڑ وگرہ دیکھ لیں جانور کی ٹانگیں ٹونگیں دیکھ لیں آپ کے سامنے تو اس کے کترے پیسے مانگ رہے ہیں آپ پیس سٹھ اور فائنل کا تک چھوڑیں گے پچھپن ہزار کا ٹھیک ہوگا شاد بھئی ساتھ والا دکھیں اچھا جی آہ یہ دیسی میں آتا ہے شاد بھئی تھوڑا سا ہے کراس میں ہے تو اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں ساٹھ اور فائنل کا تک چھوڑیں گے باون ہزار کا اور یہ دانتوں سے کیا اس کا وزن کتنا ہے کرا بچہ وزن کتنا ہے اس کا چاس کلو سے اوپر ہے باقی یہ دیسی ہی ہوتی ہے جو زیادہ وزن اٹھاتے ہیں مراحی آلہ ٹھیک ہوگیا ماشاءاللہ ساتھ والا بھی جانور شیئر کریں جلنے جی اس کی ایکٹیوٹی دیکھ لیں یہ بھی اچھا جانورہ کوالٹی والا ہے گلابی ہے فیس وگرہ دیکھ لیں تو چیز اچھی ہے شاد بھئی کے باس آئی ہیں بقول ان کے کہ موسم چینج ہو رہا آگے ریٹ بڑھتے ہی جائیں گے سیسا آپ سے آپ کو یہ جانور یہ اس کی شاد بھی کتر ہے بیسے ستر اور یہ فائنل کانڈکٹ چھوڑیں گے ساٹھ ہزار کا ٹھیک ہوگا اور وزن ٹھیک ہوگا شاد بھئی ایک دفعہ نمبر اپنا دوبارہ بولنے 0313 3434 227 شاد بھئی وہ جو تین جانورہ ان کے بھی ریٹ شیئر کر دیں ہمارے ساتھ اچھا جی یہ جو ان کے پاس ہاں جی ان کے فائنل بتا دیں اچھا جی یہ تین جانورہ کڑے ہیں شاد بھئی کے پاس اس طرف تو ان کے میں آپ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ فائنل فائنل اور مناسب ریٹ بتا دیں ہمیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ جائیں شاد بھئی اس کے کترے پیسے جو آگے کھڑا ہوا ہے آگے اس کا اس کا ہاں جی پچاس ہزار کا فائنل اور وزن کتنا اس کا پچپن کلو کے پاس ہے اور یہ جو سات والا ہے بتالیس کا فائنل فائنل ٹھیک ہو گیا اور یہ والا یہ ترتالیس ہزار کا فائنل یہ اس کا کترہ وزن ہے اسے بچے کا اس کا فائنل وزن ہی نا ہونا ٹھیک ہو گیا جی آہ شاد بھئی ایک دفعہ ایک منٹ یہاں بھی کھڑے رہی ہے گا اب باقی یہ ہے کہ یہ تین جانور جو کھڑے تھے چھوٹے مناسب کھڑے تھے میں نے آپ کے ساتھ ان کے ریٹس پر گرہا شیئر کیے آج یہ تھی آج کی شوٹ سی ویڈیو ویڈیو پسند آئے لائک منٹ شیئر کریں چینل کلو آج میں سے اسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو مزید کاراں مدو انچہ لکل ملاقات ہوگی آپ سے